شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ہمارے ہیں حسین پروگرام محرم الحرام کی خصوصی نشیات آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے خیر اور شر کی جنگ جاری ہے ابلیس نے شیطان نے انکار کر دیا اور پھر یہ کہا کہ میں راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا ایمان والوں کے اس صراط مستقیم پر کھڑا ہو کر بٹکاؤں گا تو گویا یہ اول دن سے ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی جنگ اور اس جنگ میں خیر کے نمائندگان نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے شہادتیں پیش کییں اپنی بھی پیش کی اپنے گھر بار کی ہمیں ایسی بہت سی مثالیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام کی ملتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کیے ہیں خود بھی قربان ہوئے ہیں اپنے گھر کے افراد کو بھی قربان کیا لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے خانوادے کی شہادت ان کے رفقہ کی شہادت انتہائی منفرد اور بے مثال ہے جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے اس لیے کہ یہ نظام کے ساتھ باطل نظام کے ساتھ اس انداز کی جنگ تھی کہ اس کے بعد حق اور باطل استیاروں کی صورت میں حسین حسینیت کی صورت میں اور یزید یزیدیت کی صورت میں اثر انداز ہو رہا تھا آنے والے دور کے لیے اور یہ اثر انداز رہے گا قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ اس انداز سے آج گفتگو کریں گے کہ اس کے اثرات کس طرح سے قیامت تک رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر ہے ممتاز عالم دین ہے ڈاکٹر سید حسن رزوی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور ممتاز عالم دین ممتاز سکولر مفتی اجاز بشیر صاحب اسلام علیکم مرتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ خیر و شہر کا مارکہ تو عزل سے جاری ہے لیکن واقع کربلا نے جو علامات اور جو آثار چھوڑے ہیں وہ اس تاریخ انسانیت کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں کس طرح اس کے اثرات انسانیت پر آ رہے ہیں واقع کربلا اصل میں امام آلی مقام یا ان کے خانوادے کے لیے نہیں ہوا یہ واقع کربلا ہمارے لیے ہوا اور اس میں مخاطب اولا بھی ہم ہیں اور مخاطب ثانی اور مخاطب اخرا بھی ہم ہی ہیں اس لیے کہ اس نور کو اس ذات کو یا ان زباد کو اس بات کی کوئی احتیاج یا ضرورت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ امام آلی مقام شہید آزم ہیں اس لیے کہ ان کا رتبہ شہید پر شہادت ہے اور جب شہید شہادت دیتا ہے تو قرآن اس کا گواہ بنتا ہے اور جب گواہ قرآن بن جائے تو وہ کردار کی گواہی دے رہا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا تو یہ پورا واقع شہادت کردار سازی کا عمل ہے اب آج جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں کچھ بنیادی مبادیات کو ذہن میں رکھنا ہوگا تقاریر کیوں کی اسلاح معاشرہ کے لیے مخاطبت میں اپنا تعرف کیوں کرایا تاکہ لوگوں میں ایک غیرت شرم اور حیاء پیدا ہو لیکن وہ جملے کے تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس نانا کا نواسہ ہوں اے لوگوں کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ یہ چھے ماہ کا بچہ ہے تمہاری تو جنگ مجھ سے ہے اس علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس کو تو کچھ قطرے پانی کے دے دو اور اس کے بعد جو وہاں جو عمل ہوا اور جو اششقی القلب نے جس پورے معاشرے کی علامتی اظہاریے کی صورت میں تیر پھیک کر گلے میں اللہ اکبر یہ واقعہ نہ بولا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے اور حضرت امام عالی مقام کے جو بازو میں بھی وہ تیر گڑا جا کر اور حضرت امام عالی مقام نے جو شکر ادا کیا تو صبر شکر راہ خداوندی میں اپنے اولاد کو دے دینا وہ ذمہ عظیم ہی کا کام ہے یہ اس میراج پر انسان کو لے جاتا ہے جہاں صداقت سرداد ندہ دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الاست حسین ایسے ہی نہیں کہا گیا خواجہ اجمیر سبحان اللہ خواجہ اجمیر بیچشتی رحمت اللہ تعالی ان کے قدموں پر میں قربان اب تو ایسے بھی آگے ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ ان کا نہیں ہے دیکھیں صاحب انکار تو بہت سے لوگوں نے جب حسین کا کر دیا تو بعد کے تو کتابوں میں لکھنے والے روایات کا بھی انکار کر جاتے ہیں اور اس پر تو فن اسما اور رجال موجود ہے جس میں یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ سچا جھوٹا کیا ہے لفظوں کے معانی و مطالب کیسے سمجھے جاتے ہیں اور زبان و بیان کے جو فن معانی کے لوگ ہیں وہ پہترین پہچا لیتے ہیں کہ یہ خانوادہ رسالت یا اشاقان رسالت کا کہا ہوا ہے یا کسی منافق کا کہا ہوا ہے یہ تو ہو جاتے ہیں لیکن بات معاشرے کی ہے صرف ایک دو جملے نظر کر دوں ہمیں آج جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو کیا درس ملتا ہے کربلا سے یہ مسطلح کرنا انٹرنیشنل کرائم ہے روکا گیا ہے پانی روکنا انٹرنیشنل کرائم ہے یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس لکھ رہا ہے اسی طریقے سے کسی فرق کی کردار کشی کرنا انٹرنیشنل کرائم میں آتا ہے آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کربلا نے قرآن کی وہ تفسیر دے دی کہ جسے سمجھنا ہو تو حسین سے محبت کے ذریعے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ تک لے جاؤ یہ جو آج کا دور ہے اس کی سب سے بڑی حرمہ نصیبی ہے کہ ہم نے نام تو لیا ہے لیکن نسبت کو چھوڑ دیا ہے اور اس نسبت کی بنیاد پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت جو آئی ہے اس کی پہلی شرح کیوں کی گئی اور کیسے کی گئی اور اس کا شان نزول کیا ہے یہ جعل حق و ذاقل باطل ولا سبب نہیں آیا اور حق و باطل کے محرکے میں حسین کا نام سچائی جیسے آپ نے گفتگو میں اپنے کہا استعارہ جو آپ نے استعمال کیا یہ استعارہ بلا سبب نہیں ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ سماجی علوم سے لے کر معاشرہ اور معاشرہ سے لے کر کردار سازی اور کردار سے لے کر بیعت اور بیعت سے لے کر روحانیت رب کائنات کی رضا مندی حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تصدیق اہلِ بیعت کی نہ ہو یقینا رضی صاحب دیکھئے ایک طرف جذبات کی تطہیر ہمیں نظر آ رہی ہے اخلاص نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں یزید اور اس کی فوج میں شقاوت کا جذبہ نظر آ رہا ہے دنیا کی چاہ نظر آ رہی ہے لالچ نظر آ رہا ہے تو یہ جو جذبات کی تطہیر کا عمل کربلا سے جاری ہوا اور پھر قیامت تک اس حوالے سے درکو اقوال نے اس حقیقت کو بہت شدیقے پیش کیا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ موسا و فرعون و شبیر و یزید موسا و فرعون و شبیر و یزید یہ دو قوت از حیات آمد پڑی جب سے زندگی شروع ہوئی ہے جب سے یہ دو طاقتیں اللہ نے دنیا کو امتحانگاہ بنایا ہے امتحانگاہ کے لیے مقابلہ ہوتا ہے امتحان کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ یہی کشبکت شروع ہوتی ہے حضرت آدم سے اور جب حضرت امام میں جعفر سادی نے تشریف رائے ہیں امام حسین السلام کی قبر پر تو آپ نے یہ کہہ کے سلام کیا السلام والاکہ یا والیسہ آدم و صفت اللہ میرا سلام ہو اس پر جو آدم کے والیس ہیں یعنی یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے انبیاء کا تمام انبیاء جو ہیں وہ حق کی نشانی ہیں بے شک جو فرعون ہیں جتنے ان کے مقابل آتے ہیں فرعون جو انبیاء کے مقابلے پر آئے ہیں وہ سب باطل کی نشانی ہیں اس کا کلائمیس جو ہے وہ کربلہ ہے اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ ہو رنگی ہے دارستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی وہ آخری مارکہ ہے حتمی جس نے قدر پر فرصہ کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ کربلہ ہے اسی لیے علامت بن گیا حق کی علامت حسین اور باطل کی علامت یزید حسین اور یزید اب یہ دو علامتیں بن گئی حسینیت کے معنی حق پرستی شہادت قربانی اللہ کی اطاعت اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کر دینا لن تنالون بررہ حتی تنفقو ممہ توہبون توانا کہا تم کبھی نیکی تک مہت سکتے ہی نہیں ہو جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ممہ توہبون اس میں سے کچھ طویز ہے کچھ قربان کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو تم نیکی تک نہیں مہو سکتے جب تک کچھ قربان کر دو کچھ قربان کرنے کو قرآن نے نیکی قرار دیا ہے امام حسین نے کچھ نہیں سب کچھ قربان کر دیا سبحان اللہ سبحان ممہ نہیں کونسی چیز رہی جو آپ سے قربان نہیں تھی یعنی انتہا یہ بنائے گا ممہ تحبون کو قرآن نے میار قرار دیا اور قرآن کا میار توڑ دیا امام حسین صاحب نے سب کچھ قربان کر دیا مفتی صاحب وہ حق کی علامت یہ باطل کی علامت ایک لمحے کے لئے فرض کیا جائے کہ یہ مارکہ کربلا بپا نہ ہوتا امام علی مقام یہ شہادت عظیم شہادت پیش نہ کرتے تو جو اخلاقیات کے پیمانے ہیں وہ کیا مختلف ہوتے یہ نہ ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی امدہ اور بہترین سوال ہے پس منظر میں کربلا کے حوالے سے واصف علی واصف صاحب ایک ذکر کرتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی جببار واصف جببار واصف کہ بنیادی طور پر یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی تو یہ وہ جس طرح ہمارے دون حضرات محترم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک تہذیبی استعارہ ہے شہادت حسین واقعہ کربلا لیکن اگر جس طرح کہ آپ کا سوال ہے ایک لمحے کو فرض کر لیا جائے کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا میار ہوتا پھر دیکھیں بنیادی طور پر کربلا اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ ایمان اور منافقت کی جنگ ہے کیونکہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ ایمان اور منافقت کی جنگ ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے تھے لیکن ان کے آمال ان کے افعال ان کے کردار ان کا پورا کا پورا سسٹم میکنزم جو تھا وہ سارا کا سارا منافقت کے اندر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا لپٹ گیا تھا تو کفر کی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں بڑی مارکہ حق و بادل ہے بدر کا کہ اس طرف اسلام کا لشکر ہے وہاں کفر کا لشکر ہے اور وہ واضح ہیں اسلام کے پھر اس کے بعد صحابہ نے قربانیہ دی لیکن اب حضور علیہ السلام کے بعد خلفہ راشدین کے بعد یہ مارکہ حق و بادل جو کفر اور اسلام کا تھا اب یہ ایمان اور منافقت کے درمیان چلا گیا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن آمال اس طرح کے کر رہے ہیں تو اگر واقعہ کرولا نہ ہوتا تو ان منافقین کے چہروں پر قیامت تک اسی طرح کا پردہ پڑا رہتا تو واقعہ کرولا نے ان کے نقاب جو ہیں ان کے چہروں سے کھینچ کر ان کو واضح کر دیا کہ دیکھ لو ان کا کریکٹر یہ ہے پہچان کروا دی کہ منافقین ایسے منافقین جس کو اعلیٰ ذرت اپنے ایک شعر میں بناتی ہے شعر بنیادی طور پر سیابن فی زیابن لپ کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے یعنی اندر سے بھیڑیاپن آپ کے اندر موجود ہے اور زبان سے جو کلمہ پڑ رہے ہیں تو سعیدی آلہ فرماتے ہیں پھر تمہارے ایسے اسلام کو ہمارا سلام ہو تو یہی کچھ کریکٹر جو تھا وہ کربلا کے اندر یزیدیت کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس کے لیے اسی انتہائی لیول پر جا کر جو حسین نے قربانی دی ہے تو میں اس میں ایک چھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے شہداء ہیں اسلام کے سب کی سکربانی اب بہت عظیم ہیں شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت پر ملائکہ آتے ہیں یعنی وہ مشہود بالملائکہ ہوتے ہیں حسین کی وہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ ان کی شہادت مشہود بالنبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ایسی شہادت ہے کہ اس پہ اوثنٹک دلیل حضرت سیدہ امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر موجود ہے تو یہ دیکھیں اور یہ وسال نبوی کے بعد تو یہ اتنی عظیم شہادت اتنا عظیم پروٹوکول اس لیے تھا کہ اب ایمان اور منافقت کی جو جنگ ہونی ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے کفر کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے آپ کے سامنے کوئی نون مسلم آجائے کسی بھی کمیونٹی سے میں ذکر نہیں کرتا اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس کے گلے میں کچھ لٹکا ہوگا اس کے ہاتھ میں اس کی باقی جسمانی ساخت سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلان سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب آپ کے ہی لباس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو آپ ہی کے دشمن ہوں تو ان کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جس تمہید پر اشارہ کیا تھا محول کے اعتبار سے کہ حسین نے اپنی شہادت دینے کے دوران طرف شہید نہیں ہوئے انہوں نے ہر جہد کو پائے تکمیل پر پہنچایا آخری وقت تک وہ منافقین کو آفر دیتے رہے ہیں یہ اتنا بڑا آپ کا جگرہ اور حوصلہ تھا کہ اپنے بہتر اکتر افراد کو کٹوا کر شہید کروا کر سامنے لائن سے رکھا ہوا ہے اور آخری مرتبہ جب وہاں جاتے ہیں اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے پھر بھی آفر دیتے ہیں اب بھی رجوع کر لو اب بھی توبہ کر لو سب تم آف کر دیتا ہوں یہ جگرہ یہ میسج یہ کرولہ میں یہ حسین ہی دے سکتا ہے تو انیازی طور پر کرولہ نے بہت سارے چہروں کی نمائندگی کرا دی فرنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں اسلام کی نظام عبادت جو حضور علیہ السلام نے دیا جو خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک تھا وہ بہت بہترین تھا لیکن اس کے بعد دیکھیں سنن نسائی کے اندر موجود ہیں نماز کے اندر انہوں نے دخل دینا شروع کر دیا عید کے خطبے کے اندر دخل دینا شروع کر دیا اس مولا کائنات جن کا احترام جن کی محبت کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا برسر ممبر سب مشتم کیا جا رہا ہے ان کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اسی طرح سود کا اعلانیاں جو ہے وہ ہلت کا اعلان کر دیا گیا شراب نوشیاں ذاتی کریکٹر نکل کر کوفے کی دارالعمارہ کے اندر اور دمشق کی دارالعمارہ کے اندر آ گیا نتیجہ یہ نکل یہ نتیجہ تو حسین ان سے ٹکرائے ہیں اور اس شدت سے ٹکرائے ہیں کہ ان سب کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے تو اس ایک جملے کے اندر کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو جس طرح بات کی ملوکیت تو بہرحال جاری ہی رہی ہے لیکن سب کو پتہ ضرور چل گیا کہ کربلا نے کس کو کس طرح بے نقاب کر دیا ہے اور کربلا نے کس کو کونسا ٹائٹل عزاز کا عطا فرمایا ناظرین اکرام منافق اور مومن کی اور کافر کی پہچان کے لیے قرآن کا اسلوب بھی یہی رہا ہے کہ مومن کی پہچان کے لیے ایک آیت ہے کافر کی پہچان کھلے کافر کی پہچان کے لیے ایک آیت اور منافقین کی پہچان کے لیے آیات نازل کی گئی ہیں تاکہ پہچان کرا دی جائے اچھی طرح سے کہ منافق کون ہے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہیے ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین جس کے ہاتھوں میں ہے ذل فقارِ نبی جس کے ہاتھوں میں ہے ذل فقارِ نبی جس کے پہلوں میں ہے شاہ وارِ نبی دخترِ مصطفیٰ جس کی دلہن بنی جس کے بیٹوں سے نسلِ نبی ہے چلی ہاں وہہی ہاں وہہی وہ علی وہ علی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ علی نعرہ ہے دریعہ علی آلی نعرہ ہے دریعہ علی آلی جس کے بارے میں فرمائیں پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ علی نعرہ ہے دریعہ علی آلی جس کی تلوار کی جگ میں شہورت ہوئی جس کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ علی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ علی نعرہ ہے دریعہ علی آلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم واقع کربلا کے حوالے سے کونسی ایسے پہلو ہیں جن کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہم محسوس کر سکتے ہیں یا ہمیں محسوس کرنا چاہیے وہ ایسی کونسی جی قبلہ مفتی صاحب نے بات کہی تھی کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے بنیادی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا تھا ان کا بنیادی محور یہ تھا کہ محبت اہلِ بیت ہی عنوانِ زندگی ہے میں اس لئے حوالے دے رہا ہوں کہ میں بہت خوش ہوا آج قبلہ مسعودی صاحب نہیں ہے اللہم مسعودی صاحب لیکن کل ایک روایت جو اہلِ سنت نے بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرتِ امامِ حسین کے لیے تاجدارِ مدینہ علیہ تاہیت و السلام نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دی تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ یہ سارے جو انوانات نظر آ رہے ہیں کسی مقصد کے لیے اور مقصد کیا ہونا چاہیے کردار وہ ہو کہ جس پر امامِ عالی مقام فخر کریں کردار وہ ہو کہ جس میں آپ کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ جو قرآنی آیت ہی ارجعی الہ رب کی رادیتم مر دیا میں نے رب کی رضا کو رسول کی رضا کو اہلِ بیتِ اتھار کی رضا کو اولیاءِ کاملین کی رضا کو بیعت کے مقصد کو پا لیا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر منافقت ہے خواہ کتنے ہی نمازیں پڑھیں روزہ رکھے زکاة حج کچھ بھی نہیں ہوتا سب لوٹا دیے جائیں گے اگر اس میں اخلاص ہے تو اخلاص کی بنیاد یہ ہے جو حضور نے میار بنایا اور میار بتلا دیا آپ نے کہ جب اہلِ بیتِ اتھار کا تذکرہ ہو علی کا تذکرہ ہو حسین کا تذکرہ ہو تو میار یہ ہے کہ یہ منافق نہیں ہیں لیکن اگر تذکرہ اہلِ بیت ہو اور اندر سے نفاق ہو کہیں اموی جاگ رہا ہو بنی حاشم کے خلاف اور کہیں اندر کا تاثب اہلِ بیت کے خلاف مروانی جاگ رہا ہو تو پھر پھر وہ کل قیامت کے دن جب تم کہو گے کہ ان کے مرتبہ تو یہ ہے اور یہ ہے تو قیامت میں پھر وہ نہیں مانیں گے جو ماننا ہے آج مان لو ان کی پناہ میں آ جاؤ ان کی غلامی میں آ جاؤ ان سے نسبت مضبوط کر لو اور یہ نسبت اس وقت مضبوط ہوگی جب منافق کے قلب پر صحیح معنوں میں کسی مومن کی نگاہ پڑے اور قلب کا معاملہ ایسا ہو کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے بدل جاتی ہے تقدیر ہے ڈاک سب واقع کربلا کے یوں تو انسانیت پر اثرات ہیں ہر شئے پر عدب پر بھی اور بالخصوص اس اردو عدب پر فارسی عدب پر اس کے بہت گہرے اثرات ہیں مناقب ہیں سلام ہیں یہ تمام اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں گویا عدبی شخصیات کو اور عدب پر جتنا گہرا اثر کربلا کا ہے وہ ہمیں اور کسی شئے کا نہیں ملتا ہے کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ محسوس زیادہ کرتے ہیں اس میں قوت حص جو ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس لئے کربلا کے باقے کو شاعرہ نے بہت زیادہ محسوس کیا حتیٰ کہ غزل تک میں آپ کو بعض اوقات مل جائے گا کہ کربلا کے ذکر آ رہا ہے یہاں یہاں بات کہان ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ اثر کیونکہ ان پر اتنا ہے نا شیخ پڑے محرابِ حرم میں یہ تقیمی ہے شیخ پڑے محرابِ حرم میں برسوں دگانے پڑھتے رہیں حضر ہے؟ شیخ پڑے محرابِ حرم پڑے تحقیر شیخ پڑے محرابِ حرم میں برسوں دگانے پڑھتے رہیں سجدہ ایک سجدہ ایک اس تیغ تلے کا سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں ہائے 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 کیا انداز ہے مستیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں ہائے کہ وہ غدر کر رہے ہیں میرد غیبین لیکن دیکھیں کہاں سے کہاں یہ کربلا کا اثر ہے صدت جو اثر آدمی ہے کہ کتنا باغی وہ سجدہ جب انساء ﷺ نے فرمایا ہے کیا نماز شاتی ارکان ایمانی کے ساتھ ارکان ایمانی کیا نماز شاتی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھگ جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ واہ 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 یہ ہندو شاعر کہتا ہے شیر ہندو خیر مسلمان وہ کہتا ہے کہ کی ادا شہنِ نماز کی ادا شہنِ نماز اس قیفِ وجدانی کے ساتھ کی ادا شہنِ نماز اس قیفِ وجدانی کے ساتھ کعبہ مس ہوتا تھا کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ حسین ناز مشیعت حسین امام نیال حسین ایسی حقیقت جو اصل میں ایجاز حسین ایسی حقیقت جو اصل میں ایجاز حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز ہزار کرب و بلا ہوں ہزار کرب و بلا ہوں مگر نمال نمال جناہ کی سم جناہ کی سم نہ وقتِ نماز بڑھ کے چلے جناہ کی سم نہ وقتِ نماز بڑھ کے چلے نماز رہ گئی ایسی نماز بڑھ کے چلے واہ 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 نماز رہ گئی ایسی نماز بڑھ کے چلے عدب سے کسی گئے تھے اور آجازہ صاحب کہتے ہیں یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتابِ آشورہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتابِ آشورہ رہے حسین سے تاہشر روشنی باقی مفتی صاحب جس طرح لکس صاحب نے ہندو شاعر کا بھی شید تو گویا تمام انسانیت پر اثرات ہیں غیر مسلم آپ وہ کوئی قید نہیں ہے لیکن اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو گویا اس پر بھی جو کربلا کے اثرات ہیں امام علی مقام کی شہادت کے اثرات ہیں اس کی مثال بھی کوئی نہیں ملتی ہے دیکھیں عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت کہ ایک گائیڈ لائن ایک سلیبس جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دے دیا گیا اور اس کے اثرات دوکس صاحب بھی ذکر کر رہتے ہیں تعمیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات مختصر کر کے میں ذکر کرتا ہوں تین باتوں کو سب سے پہلی بات یہ کہ حسین کی اس قربانی کا اثر یہ دیکھیں کہ حسین کی قربانی سے لے کر اس وقت جب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے جتنے شہید ہوئے کسی ایک نے بھی آپ کے مقصد سے نہرات نہیں کیا آپ کے ساتھ آخری وقت تک قائم رہے پھر حسین بھی اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اب یہ جو ایسی عظیم قربانی کا تسلسل تھوڑا سا آگے بڑا ہے تو دیکھیں حسین کی اثرات کہاں تک جا رہے ہیں حالانکہ حسین کی کوئی ملاقات بھی معاویہ سانی سے نہیں ہے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کوئی تعریف ہے نہ کوئی شناسائی ہے لیکن شہادت کے بعد اس نے اپنے باپ کے خلاف کر دیا کہ میرا باپ چھوڑ دیا منصب چھوڑ دیا یہ آپ کی صداقت کی اور واقعہ کربالا کی حقانیت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ بیٹا خود باپ کے خلاف ہو گیا اور کربالا میں آپ دیکھیں کہ سارے بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک آپ پر نشاور ہوتے جا رہے ہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا علی ازگر کہتا ہے مجھے بھی گود میں لے کے قربان کر دی وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں دوسری بات دیکھیں کہ جب آپ کے سر انور کو روایات میں تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب وہاں لے جایا گیا یزید کے دربار کے اندر تو وہاں پر ایک یہودی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سفیر کی حیثیت سے امبیسیڈر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا تو اس نے پھر جب وہ سارا کاروان دیکھا مسئلہ دیکھا تو کہا یہ سر کس کا ہے تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے وہ حسین کا سر تو انہوں نے کہا بھئی کون ان کا انٹرڈیکشن دو تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے اور علی کا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا خدا کے بندو تم نے اس کے ساتھ کی کیا عالم کیا حال کر دیا ہے تو انہوں نے بھر وہ سارا قصہ اس کو بتایا تو اس یہودی نے کہا کہ خدا جانے کہ میرے اور دعوت علیہ السلام کے اندر کتنی نسلوں کا باپوں کا فاصلہ ہے ستر اسی باپوں کا فاصلہ ہے لیکن آج بھی میں کسی یہودی محلے میں جاتا ہوں تو سارے لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے عزت سے نواز دیں تو میں اتنی پشتوں کے باوجود بھی آج بھی پوری یہودیت میں قابل احترام اور تمہارے نبی نے تو ابھی چند سال پہلے انتقال کیا تم نے ان کے نواسے کے ساتھ یہ کر دیا ہے یہ کہہ کر کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا کچھ میں یہ کہ وہ وہاں سے چلا گیا نیلسن منڈیلا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وہ اسیری گزار رہے تھے اپنی قید و بند کی صعوبتوں کے اندر تھے کہتے ہیں کہ ایک رات میں تنگ آ گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ بس اب جو ہے جو شرائط مجھے کہہ رہے ہیں میں اس پر دستخط کر دیتا ہوں اس صبح رہائی پا لیتا ہوں کہتے ہیں جب میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تو اس وقت مجھے حسین کی کربلا میں قربانی یاد آگئی تو کہتے ہیں وہ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے جب حسین آخری وقت تک اپنا پورا کمبہ قربان کر کے بھی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا تو میں بھی اس انقلاب کی اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں بہت خوبی یہ اس میں حقیقت ہوگی اس روایت میں اس لیے کہ نیلسن منڈیلا کے بچوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہیے ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین محرم الحرام کی خصوصی نشریات جس طرح یہ ذکر ہوا کہ ہر طبقہ فکر پر اثرات رہے ہیں ہر شے پر اثرات رہے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے گیس نے کی ہے سکولرز نے کی ہے غیر مسلموں پر بھی اس کے اثرات رہے ہیں شورا پر عدب پر اثرات رہے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حسین نے بتایا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہے جب تک دل پر نہیں ہے اور پھر زندگی کے ہر کام میں جب تک یہ سربراہ اور نگران نہ رہے کہ لا الہ الا اللہ تو بات نہیں بنتی ہے صرف زبان سے کہنا اور دل میں وہ شقاوت رہے دنیا کی چاہ رہے سلطنت کی چاہ رہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اور عدب پر جس طرح اس کے اثرات رہے ہیں لکس صاحب نے تو کئی ماشاءاللہ مثالیں پیش کی ہیں تو چند اشار میں بھی آپ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی کہ وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج اور فرات فرت ندامت سے مو چھپاتا ہوا فرات فرت ندامت سے مو چھپاتا ہوا اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج اور شیر دیکھئے کہ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج اور خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا یہ اہلِ کوفہ ہے اور یہ رہی یزید کی فوج یہ اہلِ کوفہ ہے اور یہ رہی یزید کی فوج اور ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے ہمارا دین ہمیں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج یزید کیا ہوا ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ ڈاکس آپ کا ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کا ڈاکٹر سید حسن لزوی صاحب آپ کا بہت شکریہ قبلہ مفتی اجاز بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام جو تذکرہ ہو رہا ہے کربلا والوں کا ان عظیم ستاروں کا جو مینارہ نور ہیں اور کل ہم ذکر کر رہے تھے امام علی مقام کے خطبہ شب آشور کا امام علی مقام اور آپ کے رفقہ نے تمام رات نوافل ادا کیے آنے والے دن میں ثابت قدمی صبر و حمت اور استقامت کی دعا کرتے رہے شب آشور گزر گئی اور صبح آشور قیامت سغرہ اور مسائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی قافلہ حسینی کے خیموں میں آزان کی آواز بلند ہوئی نواسہ رسول نے نماز فجر کی جماعت کروائی اللہ جانتا ہے کہ اس نماز کا عالم کیا تھا صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک کے حضور دست بستہ کھڑے ہیں وہ سر جنہوں نے بالآخر راہ خدا میں کٹ جانا تھا خوشو و خضور کے ساتھ سجدہ ریز تھے تشپن سر پر موجود ہے قریباً بائیس ہزار شامی فوجی فوج کے مقابلے میں سپا سالار سپا سالار کربلا حضرت امام حسین کے جان سار ساتھیوں کی مختصر جماعت ہے بے سر و سامانی کا عالم ملاحظہ فرمائیے کہ بتیس افراد کے پاس سواری تھی باقی چالیس افراد پیدل تھے امام علی مقام نے علم اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا یہ علم حضرت عباس کے ہاتھوں میں کیا آیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا جڑ گیا دوسری طرف شامی فوج میں حملے کی تیاری وروج پر تھی ابن سعید نے بھی اپنے لشکر کی سفارائی کا آغاز کیا امام علی مقام اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے خیموں سے کچھ دور عمر بن سعید کے لشکر کے قریب آگئے اور ایک برتبہ پھر اتمام حجت کے لیے مقابل فوج سے خطاب فرمایا اور انہیں پھر پیغام حق یاد دلاتے ہیں یعنی عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا وہ عظیم فریضہ ادا ہو رہا ہے جس کے لیے آپ نے راہ عظیمت و شہادت کا انتخاب کیا تھا حق و باطل کمارے کا گرم ہونے کو ہے ایسے میں حر کا نصیب چمک اٹھتا ہے نواسہ رسول کا واز ختم ہوا اور حر بن یزید لشکر ابن سعید سے نکل کر حضرت امام حسین کے لشکر میں حضور کے قدموں میں آگرتے ہیں آخری فیصلہ کن لمحات آن پہنچے یزیدی فوج کی جانب سے جنگ کی ابتدا کی گئی پہلے ایک ایک فرد مقابلے کے لیے للکارتا تھا شجاہ تو دلیری تو دہدر کرار کے گھرانے کی میراس تھی انفرادی جنگ میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھیوں کا پلہ بھاری رہا یہ دیکھتے ہوئے آمر بن سعید نے عام حملے کا حکم دیا تیروں کی بارش نے گھوڑوں کو بیکار کر دیا امام علی مقام کے ساتھی پیدل ہی بے جگری سے لڑتے رہے مگر بھوک پیاس سے ندھال بہادر کب تک مقابلہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے کافلہ حسینی کے تمام جانباز جام شہادت نوش کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ کم عمر اور شیر خار بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں اب نواسہ رسول سیدہ شباب اہل الجنہ امام علی مقام شوق شہادت لیے مقابلے کے لیے روانہ ہوتے ہیں حیدری جاہو جلال کا پرتوت دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے مشہور جنگجو اور بہادر ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہوئے مگر کوئی بھی حضرت امام علی مقام کے حملوں کی تاب نہ لاسکا لشکر یزید میں شور بپا ہو گیا سب نے چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دیا امام علی مقام کا سر مبارک اور بدن زخموں سے چور ہو گیا لیکن اس حالت میں بھی جب آپ تلوار چلاتے تھے تو دشمنوں کی بھیڑ اس طرح چھٹ جایا کرتی جیسے پانی پر سے کائی چھٹ جاتی ہے تیتیروں کی بارش ہوتی رہی پیاس سے نڈھال زخموں سے چور چور امام علی مقام نے بالاخر حالت سجدہ میں جام شہادت نوش فرپا لیا ناظرین اکرام میدان کربلا میں ایک داستان انقلاب کے نقوش سبت ہیں آج امام علی مقام کی روح ریگ کربلا سے پھر پکار رہی ہے دریائے فرات کا شہدہ کربلا کے خون سے رنگین ہونے والا کنارہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اے امام سے محبت کرنے والو حسینیت کے کردار کو اپنے قول و عمل میں زندہ کرو یہی پیغام کربلا ہے یہی پیغام کربلا ہے یہی پیغام کربلا ہے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ حسین و منی و آنا من الحسین موسیقا